یا ربی بل مصطفی بلگ مقاصدانا واغفر لانا ماما ضایا واسعال کرامی مولایا صلی و سلی و سلی علی حبید یا ربی بلگ مولایا صلی حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے تیری آگوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے ارے عمر نے نیلیا گوسا یہ کہہ کے حجرِ اسوات کا ارے نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے ادھر کے لوگ بلکل خامس ادم سمم بکمن بنے ہوئے تھوڑا دن لیکے دونوں ہاتھوں کو دائیں بلیے سبحان اللہ ایک مرتعہ اور لیکے بلیے سبحان اللہ جناب حضرت مولا مفتی صعید الرحمان صاحب کو دلیے بلکل اجازت دیجئے کہ پوری طبانائی کے ساتھ میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مسافروں کی دعا سننے میں آئے قبول ہوتی ہے ہر مسافر میں اگر کوئی معذور ہو قسم خدا کی کوئی شکی نہیں ہے میری دعا قبول نہ ہو ہے گی نہیں جنہوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا اٹھا دیا اللہ تعالیٰ انہیں سب کو مدینہ پاک کے زیارت نصیب فرمائے جنہوں نے ایک ہاتھ کو اٹھایا یا اللہ ان کے ہاتھ میں کوئی لقوہ کوئی بیماری میرے طرح سے فالج کا اثر مت دیجئے گا جنہوں نے سستی اور کاہلی میں نہیں اٹھایا ہے انشاءاللہ ان کے لئے کل دعا کروں گا ابھی ویٹنگ میں رکھتا ہوں پوری رات انتظار کیجئے کن فارم کب ہوتا ہے شیردگیدرات ایک پڑھنا چاہتا ہوں کہ حلیمہ سارے عالم میں حجب تیرا مقدر ہے تیری آغوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے ارے عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کے حجرِ اسود کا ارے نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے اجازت دے تو شیرہ اور داغ دون آتے رسول کے کتنے حضرات ہاتھ اٹھا کے دل دیجئے لہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جب جوانی میں آپ نے ساتھ دیا تو بڑھوتی میں کون دے گا آپ ہی نہ دیں گے اخیر تک انشاءاللہ شیردگیدرات کہ کرو ترود کی کسرت میں نات پڑھتا ہوں کرو امون کی کسرت میں نات پڑھتا ہوں تنیحِ چادرِ رحمت میں نات پڑھتا ہوں تھوڑا بولے دوستو میں چاہوں تو دو چار پاکٹ میرے پاس میں بھی چورن ہے شائری کے نام پر بیچ کے چلا جاؤں لیکن یہ عدب نوازوں کی دھرتی ہے جہاں بولنے میں سلام کرے تو دس بارہ گلتیاں نکال کر رکھ دیتے ہیں لوگ تو مجھے چاہتا کہ میری شائری کی میراج یہاں سے ہو جو آساتہ زکرام بیٹھے ہیں ان کے چہرے کی مسکراہت ان کے آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ شائری کو میرے ماشاءاللہ دعائیں مجھے مل رہی ہے اور میرے شائری کا سمجھے ایک طرح سے میراج ہو گیا اس طرح سے شیر دیکھیں کہ کرو دون کی کسرت میں نات پڑھتا ہوں تنیحِ چادرِ رحمت میں نات پڑھتا ہوں غریبی کا مجھے تانہ نہ دے جہاں والے غریبی کا مجھے تانہ نہ دے جہاں والے ہرے بہت بڑی ہے یہ دولات میں نات پڑھتا ہوں غریبی کا مجھے تانہ نہ دے جہاں والے ہرے بہت بڑی ہے یہ دولات میں نات پڑھتا ہوں غزل وہ مرسیہ خانی سے کیا غرض مجھ کو غزل وہ مرسیہ خانی سے کیا غرض مجھ کو ہے نات پڑھنے کی عادت میں ناک پڑتا ہوں ہناک پہنے کی عادت میں ناک پڑتا ہوں کرو درود کی کسرت میں ناک پڑتا ہوں تنیحِ جادرِ رحمت میں ناک پڑتا ہوں میں نہائیتی عدب و حفران کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب دامت برکات و مددز اللہ علی استاد دارلوم اسلامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہم سامن کو موازے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُوهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وقال تعالى فِي موضعٍ آخر يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقَبِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةَ فَتَكُونُ فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمُ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِ كَافِرًا ثُمَّ يُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِ كَافِرًا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں محترم حضرات سامعینِ کرام اسٹیج پر رونق افروز علماءِ کرام حفاظِ عزام پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بڑے ہی عدب کے ساتھ میں ان حضرات سے مخاطب ہو رہا ہوں جو حضرات ہمارے اس پنڈال کو چھوڑ کر کے روح دوح ہیں اپنے گھروں کی طرف یقیناً آپ حضرات کی جیبیں اس پرگرام کو بنانے کے لیے زینت دینے کے لیے اس پرگرام کو کرنے کے لیے خالی ہو گئی ہوں گی آپ نے اپنی جیب کو خالی کیا ہوگا مشقت اٹھایا ہوگا مصیبت اٹھایا ہوگا پریشانی اٹھایا ہوگا اس لیے نہیں کہ ایک دو عالم کی تقریر کو سن کر کے پورے مجمع کو منتشر کر دیا جائے پورے جلسے کو بیکار کر دیا جائے اور ایک غلط میسج ایک غلط پیغام دیا جائے کہ وہ پیغام وہ احکام وہ فرامین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے جو رب کائنات کے زبان سے ارشاد ہوئے جو رب کائنات کی طرف سے نازل ہوئے اس کے سننے کے لیے ہمارے کان تیار نہیں ہمارا جسم تیار نہیں ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں تناسانیوں کے اندر اپنے آپ کو راحت و آرام کے اندر لے جانے کے لیے ہم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہو کر کے شریعت کے مطابق اور احادیث نبویہ کے مطابق جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مطابق آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ان مجموع کے اندر ان پروگراموں کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے یہاں سے کچھ پیغام کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مینی والوں کو جنہوں نے اتنا عظیم پروگرام پیش کرنے کی سادت حاصل کی اتنا بڑا پروگرام انہوں نے مناقد کیا دو دن کا پروگرام مناقد کیا اللہ تبارک و تعالی ان کی ان کوشیسوں کو جد و جہد کو باراور فرمائے آخرت کے اندر اس کو قابل قبول فرمائے ایک ایک پیسہ جو اس پروگرام کے اندر لگا ہے اللہ تعالی دینے والوں کو قبول فرمائے لینے والوں کو قبول فرمائے جائز جگہوں کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اللہ تعالی اس خرچ کرنے کو قبول فرمائے میرے محترم بزرگو اور دوستو یہ جلسے یہ پروگرام یہ مجلسیں یوں ہی میاقت نہیں ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے بہت ہی مقاسد بہت ہی مطلوبات بہت ہی مقتضیات بس بہت ہی مقتضیات ہوتے ہیں میں چند مہینے پہلے بمبئی کے سفر کے اوپر تھا وہاں گیا ہوا تھا اس گاؤں کے ایک باشندے سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ہمارے گاؤں چند مہینوں کے اندر ایک اجلاس مناقد ہونے والا ہے ایسا اجلاس مناقد کیا جائے گا ایسا اجلاس مناقد کیا جائے گا جو مثالی ہوگا الحمدللہ میں یہاں آیا اس کے مثالی ہونے کو میں نے کہا اور اس کے مثالی ہونے کو میں نے قبول کیا بلکہ جو بھی آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مینی والوں نے اپنے دل و جان سے اس کو زینت بخشا ہے اس کو باراور کیا ہے اس کو سجایا ہے دھجایا ہے اور اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے جو ہمارے لئے قابل قبول ہو لیکن اسے کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہوں گا یہ پیسے اللہ کے دیئے ہوئے ہیں یہ پیسے اللہ کے دیئے ہوئے ہیں یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے یہ جرات اللہ کی دی ہوئی ہے یہ حمیت اللہ کی ڈیو ہی ہے ایک ایک پائی کا حساب ہوگا اگر ہم نے ناجائز جگہوں کے اندر اپنے پیسوں کو ختم کیا ہے لگایا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے جائز جگہوں کے اندر لگایا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے اس لیے مسلمانوں آپ سے درخواست ہے خصوصاً اس گاؤں والوں سے درخواست ہے پوری پبلک سے درخواست ہے کہ اپنے پیسوں کو جائز جگہوں کے اندر خرش کرو اپنے پیسوں کو جائز مقاسد کے اندر خرش کرو بیجہ استعمال مت کرو اسراف کے اندر مت پڑو قرآن مقدس کا ارشاد ہے قرآن مقدس کا ارشاد ہے شیعتین کا کام اسراف ہے شیعتین کا کام تبزیر ہے شیعتین کے کام کے اوپر چلنے والے اس کے مطابق خرش کرنے والے ان کی صوت کو اختیار کرنے والے ہیں اس لیے میں اس اجلاس سے سب سے پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مجالس کو اپنے پرویران کو اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو سادگی کے ساتھ کرنے کے اوپر آؤ انشاءاللہ اس کا اور فائدہ ہوگا میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کسی نے مجھ کو کچھ نہیں کہا ہے مجھ کو چاہے آپ گالی دیں کچھ بھی کہیں جو حق ہے وہ کہا جائے گا جو سچ ہے وہ کہا جائے گا جو بہتر ہے وہ کہا جائے گا جو مشورہ دینے کے قابل ہے مشورہ دیا جائے گا یادنا سا تعلیم علم آپ سے یہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے ان پیسوں کو جو اتنا زیادہ سجانے کے اندر لگایا ہے کسی بچی کے نکاح کے اندر لگایا ہوتا رب ذل جلال خوش ہوتا میں آپ کو آپ کی حمیت کو آپ کے غیرت کو آپ کی غیرت کو للکار نہیں رہا ہوں بلکہ میرا مقصد یہ ہے آپ اپنے پیسوں کی حفاظت کیجئے اپنے مالداری کی حفاظت کیجئے اپنے سروت کی حفاظت کیجئے اپنے دولت کی حفاظت کیجئے یہ مال یہ دولت یہ فراوانی اللہ کی دیوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے مال کو صحیح انداز پر صحیح مقصد کے اندر خرچ کرنے کے اوپر لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خرچ کرنے کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو قبول فرمائے جس مقصد کے لئے آپ نے یہ پروگرام پورے اس خطے کے لئے مناقد کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمناوں کو پوری فرمائے امنگوں کو پوری فرمائے خواہیشوں کو پوری فرمائے الحمدللہ آپ نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا آپ نے بہت اچھا انتظام کیا اللہ تعالیٰ خوب خوب قبول فرمائے بڑے بڑے مقرین کا انتخاب کیا اور نازم جلسے کا جو انتخاب آپ نے کیا ہے کیا ہی بہتر انتخاب ہے کیا ہی بہتر انتخاب ہے اللہ تعالیٰ اس انتخاب کو قبول فرمائے آپ کی مرادوں کو قبول فرمائے اب آگے بات میں لے جاتا ہوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں ایک حدیث شریف کو پڑھا ہے آپ کے سامنے بہت سی حدیثیں ہیں بہت سے پیغامات ہیں بہت سی قرآنی آیتیں ہیں پورے تیس پارے ہیں اگر کوئی بیان کرے رات دن بیان کرتا رہے گا چوبیس گھنٹے بیان کرتے رہے گا اور چالیس چالیس دن پورے پورا سال بیان کرتا رہے گا لیکن قرآن کریم کے احادیث نبویہ کے پیغام کو بیان نہیں کر سکتا ہے یہ بیان قیامت تک چلتا رہے گا یہ پیغام قیامت تک چلتا رہے گا یہ مقاسد قیامت تک بیان کی جاتے رہیں گے الگ الگ انداز سے انشاءاللہ العزیز بیان ہوتے رہیں گے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس آیت کے اندر رب زلجلال نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ انفوسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا آرَحْ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اے ایمان والو اے لوگو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنی نسل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا جس کا ایدھن لوگ ہوں گے پتھر ہوں گے جس کے ایدھن کے لئے لکڑیاں استعمال نہیں کی جائیں گی کوئلیں استعمال نہیں کیے جائیں گے گیس استعمال نہیں کیا جائے گا بیزل استعمال نہیں کیا جائے گا پٹرول استعمال نہیں کیا جائے گا دوسرے اور دھاتیں استعمال نہیں کی جائیں گی بلکہ اس کے ایدھن کے طور پر اس کے جلانے کی چیز کے طور پر انسانوں کو استعمال کیا جائے گا انسانوں کو استعمال کیا جائے گا ان پتھروں کو استعمال کیا جائے گا ان پتھروں کو ڈالا جائے گا جن پتھروں کی انسان پوجہ کیا کرتا تھا جن پتھروں کے سامنے انسان اپنے ماتے کو ٹیکہ کرتا تھا جن پتھروں کے سامنے انسان سجدہ ریز ہوا کرتا تھا سر نگو ہوا کرتا تھا ان پتھروں کو اس جہنم کے آگ کے اندر جلایا جائے گا اس کے اندر ڈالا جائے گا اس بات کی شہادت کے لیے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ عابد بھی جلہا ہے معبود بھی جلہا ہے معبود بھی جلہا ہے عابد بھی جلہا ہے معبود کو یہ سکت نہیں ہے یہ طاقت نہیں ہے یہ قوت نہیں ہے یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے عابد کو بچا لیں اپنی پرورش کرنے والوں کو بچا لیں خود معبود ہی جلہا ہے خود معبود ہی جلہا ہے تو عابد کو کیا بچائے گا وہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں ہم کو خطاب کیا ہے مومنوں کو خطاب کیا ہے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے قرآن والوں کو خطاب کیا ہے حدیث والوں کو خطاب کیا ہے صحابہ والوں کو خطاب کیا ہے طابعین والوں کو خطاب کیا ہے اکابر والوں کو خطاب کیا ہے اسلاف والوں کو خطاب کیا ہے خطاب کر کے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والو کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایدھن لوگ ہوں گے پتھر ہوں گے جس کے اوپر انتہائی تندخوں انتہائی تندخوں فرشتے مقرر کیے گئے ہوں گے اگر وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کنارے پر جائے گا جیسے یہ بار لگی ہوئی ہے یہ دیوار کھچی ہوئی ہے یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے کوئی جہنمی اگر باہر جانا چاہے گا کنارے پہنچے گا وہاں سے وہ تندخوں فرشتے اپا کر کے بیچ و بیچ پہنچا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسلمانوں اس سے بچاؤ کے لیے اپنی فکر کرو اپنے بچوں کی فکر کرو اپنے اہل و عیال کی فکر کرو اپنی نسل کی فکر کرو اپنے پوتوں کی فکر کرو پوتیوں کی فکر کرو نمازوں کی فکر کرو نمازیوں کی فکر کرو سارے کے سارے رشتے داروں کی فکر کرو یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم کو حکم ہے کہ ہم اس چیز کو خوب اچھے انداز میں لیں آج ہمارے والدین آج ہمارا سر پرست اپنے بچوں کے دعی انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے چشم پوشی کا شکار ہے مداہنت کا شکار ہے سستی اور تساولی کا شکار ہے کہ آدمی اپنے بچے کو دیکھتا ہے غلط کاری کے اندر مبتلا ہے فتنے کے اندر مبتلا ہے فساد کے اندر مبتلا ہے بدکاری کے اندر مبتلا ہے غلط تعلقات کے اندر مبتلا ہے غلط چیزوں کو استعمال کرنے کے اندر مبتلا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے کانوں کے اوپر جو نہیں نیگتی ہے اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی قوت فکر پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی اصلاح کرے اپنے فرزندوں کی اصلاح کرے اپنے بیٹویوں کی اصلاح کرے اپنے بیٹوں کی اصلاح کرے یہ قرآن کریم کے آیت ہم کو محمیز لگا رہی ہے ہم کو قوت فکر دے رہی ہے ہم کو اُبھار رہی ہے ہم کو آمادہ کر رہی ہے کہ ہم اس زمانے کے اندر اپنے بچوں کی خاص طریقے پر تربیت کریں ان کی تعلیم و تربیت کا اچھے انداز میں انتظام کریں ان کو حسن اخلاق سے آراستہ کریں حسن تربیت سے آراستہ کریں یہ آیتِ کریمہ کا مطلوب ہے مقصود ہے اور کیوں نہ یہ مطلوب ہو کیوں نہ یہ مقصود ہو یہ مطلوب مقصود تو جنابِ نبیِ کریم سرورِ کائنات فخرِ موجودات رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ کے اوپر قرآنِ کریم کا نزول ہوا وَأَنْزِرْا شِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے پیغمبر اے پیغمبر اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتداروں کو دھرائیے کس چیز سے دھرائیے کس چیز سے دھنکائیے کس چیز سے ان کو دھرائیے اللہ کا ارشاد ہے جہنم سے دھرائیے جہنم کے اندر جانے سے دھرائیے اس کی تپس سے دھرائیے وہاں کی حوالاکیوں سے دھرائیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مقدس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو حکم فرمایا ہے لہذا اس آیتِ کریمہ سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے ہم کو یہ حکم ملتا ہے ہم کو یہ میسج ملتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کے تئیں اپنے تئیں انتہائی متعقض ہو جائیں بیدار ہو جائیں اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے لیے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے تیار کر لے دوسری آیتِ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس کے اندر ربِ ذوالجلال نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنون علیکم انفسکم لا يضرکم منظل اذا اہتبئیتم الاللہ مرجعوکم جمیعا فینبئوکم بما کنتم تعملون اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو اپنی فکر کرو بتائیے آج دنیا کے اعتبار سے کس کو فکر نہیں ہے کس کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے کس کو اپنے مال کی فکر نہیں ہے اپنی تجارت کی فکر نہیں ہے اپنی کھیتی باری کی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کے کھانے پیئے کی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کے رہنسین کی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کی بودھو باش کی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کی لباس کی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کے نئی دواداروں کی فکر نہیں ہے ہر کوئی ہر کوئی اس سلسلے کے اندر فکر مند ہے اگر بچے کو کھاسی آگئی تو فکر مند ہو گیا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے فکر مند ہو گیا اس کو ینگی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے فکر مند ہو گیا اس کو اچھے نرسنگ ہوم کے اندر داخل کرنا ہے فکر مند ہو گیا اگر اس کو کوئی عجیب بیماری آگئی لا علاج بیماری آگئی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو علیکم انفوسکم اے ایمان والو اپنی فکر کرو کیا صرف یہ باڈی کے بارے میں اس جسم کے بارے میں اس رگو ریشے کے بارے میں اس گھٹنے کے بارے میں اس پیر کے بارے میں اس جسم کے بارے میں اس پیٹ کے بارے میں یا اس گلے کے بارے میں یا سر کے بارے میں اس سلسلے میں ہم کو فکر مند ہونے کے لیے رب زلجلال کا حکم نہیں ہے بلکہ رب زلجلال کا حکم یہ ہے کہ تم اس کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرو ایمان کی فکر کرو اقبہ کی فکر کرو میدانِ معشر میں جمع ہونے کے انداز کی فکر کرو میدانِ معشر میں حساب و کتاب کی فکر کرو میدانِ معشر میں ایک ایک پائی کے حساب و کتاب کی فکر کرو مال و دولت کے جواب دینے کی فکر کرو صحت کے جواب دینے کی فکر کرو علم کے جواب دینے کی فکر کرو اس چیز کی فکر کرو قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم ایمان والو اپنی فکر کرو لا یظرکم منظل اذا احتدائتم تم میں سے جو گمراہ ہو گئے تم میں سے جو راستے سے بھٹک گئے تم میں سے جو راستے سے الگ ہو گئے تم میں سے جنہوں نے شریعت کو چھوڑا طریقت کو چھوڑا ایمانی راستے کو چھوڑا ایمانی تجارت کو چھوڑا ایمانی معاشرت کو چھوڑا اسلامی طریقے کار کو چھوڑا اسلامی طور و طریقے کو چھوڑا اسلامی نکاح کو چھوڑا اسلامی شادی کو چھوڑا ان کے چھوڑنے کی وجہ سے جو راستے سے بھٹک گئے ہیں راستے سے بھٹک گئے ہیں زلالت کی طرف جا رہے ہیں اگر تم اپنی فکر کرتے رہو گے مشکت اٹھاتے رہو گے دوائلاش کرتے رہو گے اپنی روح کو تسکین بخشتے رہو گے تو ان کی گمراہی ان کی زلالت ان کا راستے سے ہٹ جانا تم کو گمراہ نہیں کرے گا تم کو گمراہ نہیں کرے گا یہ استعمال یہ پروگرام اسی لئے منعقد کیا گیا ہے اور اسی لئے سارے پروگرام سارے جلسے سارے اسلائی معاشرے کے پیغام جلسے اسی لئے منعقد ہوتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے وہ باتیں آ جائیں جو باتیں اسلام کے مطابق عمل کرنے کی ہیں اور وہ باتیں آ جائیں جن کے اوپر عمل کر کے آدمی گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا زلالت کے راستے پر چلا جائے گا بیکاری کے راستے پر چلا جائے گا فتن و فساد کے راستے پر چلا جائے گا یہ مجلسیں اسی لئے منعقد کی جاتی ہیں اگر اس مجلس کے اندر آنے والے لوگوں میں سے لوگوں میں سے ماں و بہنوں میں سے کوئی ایک فرد تیار ہو گیا عمل کرنے کے لیے تو پورا دھائی لاکھ کا خرچ تین لاکھ کا خرچ چار لاکھ کا خرچ سب کا سب رب ذوالجلال انشاءاللہ قبول فرمالیں گے اللہ سے امید ہے لیکن یہ اسی وقف ہوگا جبکہ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ چیز لے کر کے آئے کہ ہم جو سنیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے آج میرا خطاب انشاءاللہ جو ہو رہا ہے یہ اپنی نوجوان نسلوں سے ہو رہا ہے ان سے میں مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں ذرا اپنی فکر کرو اپنے بچوں کی فکر کرو اپنے آپ کی فکر کرو اپنے کوسدھار کی طرف لانے کی کوشش کرو تو رب ذوالجلال نے فرمایا الاللہی ما روچعوکم جمیعان یہ فکر کیوں نہیں ہونی چاہیے یہ بیداری کیوں نہیں ہونی چاہیے یہ طلب کیوں نہیں آنی چاہیے یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں آنا چاہیے آنا ضروری ہے ضرورت ہماری ہے یہ فکر پیدا ہو جائے ضرورت ہماری ہے یہ طلب پیدا ہو جائے ضرورت ہماری ہے یہ شوق دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہماری حصلا ہو جائے کیوں نہ پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الاللہی ما روچعوکم تم تمام کے تمام کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتے ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بولا ہو چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ کسی بھی عمر کے اندر ہو سب کے سب کو میدانِ معشر کے اندر جمع ہوگا ہے سب کے سب کو ربِ ذوالجلال کے سامنے جمع ہونا ہے الاللہ مرجعکم تم تمام کے تمام کو ربِ ذوالجلال کے سامنے جمع ہونا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اللہ وہیں تم کو باخبر کرے گا تم نے جو پیسے ضائع کیے تم نے جو اسلام کے مطابق شادیاں نہیں کی تم نے جو ناجائز تعلقات خائم کیے تم نے جو ناجائز پردہ کیا تم نے جو ناجائز اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کیا بے پردگی کے اندر پیش آئی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ تم کو باخبر کرے گا تمہارے عامالِ بد کے بارے میں تمہارے عامالِ بد کے بارے میں اللہ باخبر کرے گا باخبر کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے سزاؤں کا اجرہ ہوگا سزاؤں کا نفاظ ہوگا سزا نافذ کی جائے گی اگر کسی نے نماز کو ترک کر دیا ہے تو اس کی سزا نافذ کی جائے گی کسی نے نکاح غلط انداز کے اندر کیا ہے اس کی سزا نافذ کی جائے گی کسی نے زکاة نہیں دیا ہے اس کی سزا نافذ کی جائے گی کسی نے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ حج ادا نہیں کیا ہے اس کی سزا دی جائے گی کسی نے اپنی اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کیا اس کی سزا دی جائے گی کسی نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا اس کی سزا دی جائے گی کسی نے اپنے بہن کا حق ادا نہیں کیا اس کی سزا دی جائے گی کسی نے اپنے مستاز کا حق ادا نہیں کیا اس کی سزا دی جائے گی کسی نے اپنے شاگرد کا حق ادا نہیں کیا اس کو سزا دی جائے گی کسی والد نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا اس کی سزا کا نفاظ جاری کیا جائے گا عمل میں لایا جائے گا اسی کو رب ذل جلال نے فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ رب ذل جلال تم کو تمہارے عمال کے سلسلے میں بتائیں گے ایک ایک چیز آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اسی فکر کے سلسلے میں کہ ہم کو کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کتنا بیدار رکھنے کی ضرورت ہے کتنا تیقص کی ضرورت ہے اس کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من این اتسبه وفیما انفقه وما ذا عمیلا فیما علیما اس حدیث کو ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا نسارحمد صاحب مدد ذلہ العالی استاذ دابلوب الاسلامی عبستی نے بیان فرمایا ہے انہوں نے بیان میں کہا تھا اس کی تفصیل علماء کرام بیان کریں گے میں تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ العزیز اس حدیث پاک کیا فضلات کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے کی دربارِ عالی کے اندر میدانِ معشر میں قیامت کے دن ربِ ذلجلال کے سامنے سے ایک انسان سے جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا پورا ڈاکومنٹ اس کا لے نہیں لیا جائے گا پورا 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 حساب جب تک لے نہیں لیا جائے گا پورا ریکارڈ جب تک نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک دربارِ عالی سے اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے میدانِ معشر سے دربارِ الٰہی سے دربارِ الٰہی سے وہ ہٹ نہیں سکے گا ربِ ذلجلال کے سامنے سے اس کو ہٹنے کی قوت نہیں ہوگی ایک ایک پائی کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا آپ نے فرمایا نبی کا ارشاد ہے حضرت الاستاز نے فرمایا کسی حدیث کو پڑھتے ہوئے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو ہم نے عمر دیا تھا زندگی دیا تھا چالیس سال کی زندگی پچاس سال کی زندگی ساٹھ سال کی زندگی ستر سال کی زندگی پیتیس سال کی زندگی دیا تھا اے فرزند اے انسان ہم نے تم کو یہ قیمتی جوہر دیا تھا قیمتی شے دیا تھا قیمتی چیز دیا تھا اس زندگی کو تم نے کہاں خرچ کیا ذرا پورا ریکارڈ دکھاؤ پورا حساب و کتاب دو لاؤ حساب و کتاب دو میں نے کل اپنے پیغام کے اندر کہا اپنی تقریر کے اندر بیان فرمایا کہا اگر کسی سے پوچھا جائے ہم میں سے کوئی کسی سے پوچھے کہ بتاؤ بھائی تم نے اس پورے ہفتے کے اندر کیا 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 ہے ذرا حساب دو ذرا ریکارڈ دو تو بتائیے کوئی اپنا ریکارڈ دے سکتا ہے کوئی ایک ایک چیز کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ میں اس منٹ کے اندر یہ کام کیا اس سکنڈ کے اندر یہ کام کیا دس بجے یہ کیا بارہ بجے یہ کیا ایک بجے یہ کیا دو بجے رات کے اندر یہ کیا ایک ہفتے کا حساب و کتاب دینا ریکارڈ دینا ہمارے لئے مشکل پڑے گا دشوار کن پڑے گا صعوبت والی چیز پڑے گی لیکن کل جب ہم سے پوری 80 سالہ زندگی کے بارے میں 70 سالہ زندگی کے بارے میں 50 سالہ زندگی کے بارے میں دربارِ عالی کے اندر پوچھا جائے گا ہم کیسے حساب دیں گے کیسے جواب دیں گے کیا بھی پڑے گا اسی لئے قرآنِ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو اپنی فکر کرو دوسرے نمبر پر جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَحَ اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے شخص ہم نے تم کو جوانی دیا تھا طاقت دیا تھا قوت دیا تھا کمانے کی صلاحیت دیا تھا قوتِ فکر سے نوازہ تھا قوتِ فکر سے نوازہ تھا ساری کی ساری نعمتیں تمہارے جسم کے اندر ہم نے عنایت کر رکھی تھی تم نے اس جوانی کو کس کام کے اندر لگایا کن لوگوں کی تُو نے مدد کیا کن ظالموں کے ظلم کو تم نے روکا کن کے ہاتھ کو تم نے ظلم سے روکا کن کو بدکاری سے روکا کن کو زیادتی سے روکا کن کو شدید تکلیف پہنچانے سے روکا تم نے کن کن چیزوں کو روکا ذرا اس کا حساب دو اور اس کا بھی حساب دو تم نے کون کون سی ذاتی کی ہے تو بتائیے نو جوانوں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم میں سے کون جوان ہے جو اس وقت تمہیں حسابوں کی طاب دے سکے گا جبکہ ہم جوانی کے نشے میں چور ہو کر کے اپنی آقیبت کو بھول جاتے ہیں اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں اپنی نتیجے کو بھول جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر ذرا ذرا سی بات پر فسل جاتے ہیں ایک موبائل کی کال آگئی دیوانہ ہو گئے ایک موبائل کی کال آگئی دین آنا ہو گئے میرے محترم مزرگو اور دوستو دیوانگی پیدا کرو میدان محشر کے لیے دیوانگی پیدا کرو قیامت کے دن حساب و کتاب دینے کے لیے اسی کو اللہ کے حبیب نے فرمایا وَعَنْ شَبَا بِهِ فِي مَا عَبْلَا اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے جوانی کو کہا پر خرچ کیا تیسرے نمبر پر پوچھا جائے گا وَمَا تیسرے نمبر پر پوچھا جائے گا وَمِنْ اَيْنَ اِقْتَسَبَهُ ہم نے تم کو طاقت دیا تھا قوت دیا تھا کمانے کی صراحیت دیا تھا تم کماتے تھے تو کس انداز میں کماتے تھے تم نے جائز کمائیا یا حرام کمائیا حلال طریقے سے کمائیا یا حرام طریقے سے کمائیا اس کا حساب دو بتاؤ اور اسی پر بس نہیں وَفِي مَا أَنْفَقَهُ کہاں خرچ کیا ذاتی خرچ کرنے کے اندر ذاتی کیایا نہیں اسراف کیایا نہیں شیطان کا مقابلہ کیایا نہیں اس کو پوچھا جائے گا اور پانچویں نمبر پر پوچھا جائے گا وَمَا زَعَمِلَ فِي مَا عَلِيمَا جو تم نے جانا کتنوں عمل کیا میں نے وہاں بھی کہا تھا کوئی بھی مسلمان آج ہی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو نماز کے بارے میں معلوم نہیں نماز کے فرائض کے بارے میں معلوم نہیں نبی کی شریعت کے بارے میں معلوم نہیں نکاح کے بارے میں معلوم نہیں تلاق کے بارے میں معلوم نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے الحمدللہ ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر بغلہ دیش کے اندر دیگر ملکوں کے اندر اس وقت میں علم کا رواج ہے علم کے سیکھنے کی آزادی ہے علم کو بھرتنے کی آزادی ہے تعلیم و تعلم کی آزادی ہے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ آزادی ہر بلک کے اندر رہے تاکہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا عمل جتنا علم ہے اس علم کے مطابق پوچھا جائے گا تم نے عمل کیا یا نہیں عمل کیا یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال ہوگا آئیے اب دوسری طرف اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے آئیڈیل ہیں صحابہ ہمارے لئے آئیڈیل ہیں ہمارے لئے معیار ہیں ہمارے لئے اگزامپل ہیں ہمارے لئے ان کا ایمان بھی اگزامپل ان کا طریقہ بھی اگزامپل ان کا اخلاق بھی اگزامپل ان کے طور و طریقے رہن سہن کے کھانے پینے کے چلے پھرنے کے بودھ و باش کے نکاح کے تجارت کے سب کچھ ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس کی ایک آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو آمنو ایمان ولو ایمان لے آؤ جیسا یا ایمان ولو ایمان لے آؤ جیسا کی لوگ ایمان لے آئے ہیں یہاں لوگ سے مراد صحابے کرام ہیں صحابہ کا جس طریقے سے ایمان ہے وہی ایمان ہمارا مطلوب ہے صحابہ کا جس طریقے سے اخلاق ہے وہی اخلاق ہمارا مقصود ہے صحابہ کا جس طریقے سے افعال ہے وہی افعال ہمارے لئے مقصود ہے صحابہ کی جس طریقے سے شادیہ تھی وہی شادیہ ہمارے لئے محبوب ہیں وہی شادیہ ہمارے لئے قابل عمل ہے صحابہ کی جس طریقے سے تجارت تھی وہی تجارت ہمارے لئے مقبول ہے ہمارے لئے معمول بہا ہے تو اس موقع کے اوپر جن کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ یعنی منافقین سے کہا گیا تھا اے منافقوں اے منافقوں تم تم صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ صحابہ کے افکار کی طرح اپنی افکار کو بنا لو اپنے اخلاق کو بنا لو اپنے کردار کو بنا لو اپنی بودوباش کو بنا لو تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی صفاحت کی وجہ سے اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو قبول کر لیا ان کے اخلاق کو قبول کر لیا ان کے کردار کو قبول کر لیا ان کی ساری چیزوں کو کمتری کی وجہ سے قبول کیا بے وقوفی کی وجہ سے قبول کیا صفاحت کی وجہ سے قبول کیا معاف کیجئے آج ہمارا وہ مسلمان بھائی جس کے چہرے کے اوپر داڑیاں ہیں جس کا لباس شریعت کے مطابق ہے جس کی چلت فرت شریعت کے مطابق ہے جس کا نکاح شریعت کے مطابق ہے جس کے اخلاق شریعت کے مطابق ہے جس کا کردار شریعت کے مطابق ہے آج اس کو کہا جاتا ہے یہ دقیہ نوس ہے آج اس کو کہا جاتا ہے یہ متشدد ہے آج اس کو کہا جاتا ہے یہ تو مادرائنزن سے بہت دور ہے یہ اس وقت کے اسلام سے بہت دور ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو ہم مسلمان ہم مسلمان صحیح مسلمان اسی وقت میں بنیں گے جبکہ ہم چودہ سو سال پیچھے جائیں چودہ سو سال پیچھے جا کر کے ان صحابے کرام کی زندگیوں کو پٹو لیں دیکھیں ان کے واقعات کو پڑھیں ان کے ایمانی واقعات کو پڑھیں ان کے اخلاقی واقعات کو پڑھیں ان کے کردار کو پڑھیں ان کے شادی بیاء کو پڑھیں ان کے افکار و خیالات کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کر کے اس کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم صحیح طریقے پر مسلمان ہوں گے صحیح طریقے پر مومن ہوں گے صحیح طریقے پر ایمان والے ہوں گے ورنہ تو ہمارا بھی شمار انہی منافقین کے اندر ہوگا جن منافقین کے بارے میں قرآن مقدس کی آیتوں کے اندر آیا کہ ان کا مقام جہنم کے اندر ان کا مقام دوزخ کے اندر اسفل السافلین ہے اس لیے آج کے اس جلسے سے اس پروگرام سے ہم سب کوئی میسج لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہمارے افعال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردہ شخصیات کے مطابق ہونے ضروری ہیں جب ان کے مطابق ہوں گے تو ہم مومن ہوں گے مومن کامل ہوں گے ہمارے اندر ان کے جیسا اخلاق آنا چاہیے وہ اخلاق کیا تھے پروس کے اندر کوئی پروسی بھوکا نہیں رہتا تھا پروسی ایک پروسی سے ایک پروسی سے تکلیف محسوس نہیں کرتا تھا ایک پروسی سے تکلیف نہیں محسوس کرتا تھا آج ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے ادیاتوں کے اندر ہمارے شہروں کے اندر اگر کوئی پریشان ہے کوئی مجبور ہے کوئی انتیای پریشان ہے تو اپنے پروسیوں سے پریشان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی پڑوسی کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو آج ہم اپنے پڑوسیوں کو عیزہ پہنچا رہے ہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں دشواریوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں آج ہمارے اخلاق ہو چکے ہیں ہم اپنے پڑوسی کو کتنا تکلیف پہنچا دیں اس کی تعمیر کو اس کی ترقی کو ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے ہمارا مسلمان اس کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتا ہے غیر اپنے غیر کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں ان کی ترقیوں کے اوپر بلیوں اچھلتے ہیں خوشی مناتے ہیں شادیانے مناتے ہیں شادیانے کے نکارے بجاتے ہیں آج ہمارا مسلمان ہے ایک مسلمان کو اگر ترقی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کو نید نہیں آتی ہے اس کو افسوس ہوتا ہے حسرت ہوتی ہے کہ کیسے میرا یہ پڑوسی ترقی کر رہا ہے میرے محترم مذرگو اور دوستو اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جب تک ہمارا عمل آپ کے ارشادات کے مطابق نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مومن کامل نہیں بن سکتے ایک حدیث کے اندر جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے پڑوس کے اندر بھوکا ہو اور وہ اپنے اپنی چیزوں کے ذریعے سے کھا کر کے مشروبات و معقولات کو کھا کر کے شکم سیر ہو مشتندہ ہو اور راحت و آرام میں پڑا ہوا ہو بغل کا پڑوسی ہے بھوکا ہے اس کو خیال نہیں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیغامات ہیں اور ہم ان ساری چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں ساری چیزوں سے علق ہوتے جا رہے ہیں اور علق کیوں ہو رہے ہیں یہ سب علق کیوں ہو رہے ہیں ہمارے اندر ایمان کے کمزوری ہے ہمارے اندر ایمان کے کمزوری ہے اخلاص کی کمزوری ہے للاحیت کی کمزوری ہے اللہ والوں سے تعلقات کی کمزوری ہے بزرگان دین سے تعلقات کی کمزوری ہے علماء دین سے تعلقات کی کمزوری ہے علماء سے مسائل کے پوچھنے کی کمزوری ہے ہر ہر چیز کے اندر ہمارے لئے مفتی ہمارا انٹرنیٹ ہے ہمارے لئے ہمارا مفتی ہمارا موبائل ہے ہمارے لئے ہمارا مفتی ہمارا فیس بک ہے ہمارے لئے ہمارا مفتی ٹوئیٹر ہے اسی وجہ سے آج ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکل لائے ہیں ہمارے ایمانیات کا جنازہ نکل لائے ہیں ہمارے افکار و خیالات کی جنازے نکل لائے ہیں مسلمانوں جب تک ہم اپنی ایمان کے اندر تازگی پیدا نہیں کریں گے قوت پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے معاشرت سے ہی ہو جائے ہماری تجارت سے ہی ہو جائے ہمارے اخلاق و کردار سے ہی ہو جائیں یہ ناممکن ہے اس لیے آج ہم کو یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کر کے ہم اپنے ایمان کو تازگی پیدا کریں اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کریں گے اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کریں گے اس کے اندر تجدد پیدا کریں گے یہ اس وقت کی ضرورت ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمارے لیے آ رہی ہیں ہمارے اخلاق خراب ہمارے کردار خبا خراب ہم والدین کی حقوق کو ادا نہیں کرتے اس سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہی سارے اخلاقیات کے اعتبار سے جو کمزوریاں آ رہی ہیں جو ہمارے اندر بیکاریاں پیدا ہو رہی ہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سترہ چیزیں آپ نے اس ارشاد میں فرمایا جب یہ سترہ چیزیں وجود پذیر ہو جائیں گے تو اس وقت کے اندر قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے سب سے پہلی چیز میں گناتے ہوئے بات کو مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز جب مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا اور جب مالِ اور جب زکاة کو مالِ غنیمت سمجھا جانے لگے گا اسی طریقے سے جب زکاة دینے کو زکاة دینے کو تعوان سمجھا جانے لگے گا اور مالِ غنیمت کو مالِ غنیمت کو اپنے لئے اپنا مال سمجھا جانے لگے گا تین چیزیں ہو گئیں چوتے نمبر پر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ دین جو دین علم ہے اس کو حاصل کیا جانے لگے گا برائے مال اس کو حاصل کیا جانے لگے گا برائے جاہ اس کو حاصل کیا جانے لگے گا برائے دنیا اور چوتے نمبر پر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وَعَطَعَ الرَّجُلُ عِمْرَاتَهُ اور جب آدمی اپنی عورتوں کی اطاعت کرنے لگے گا جیسا کہ آج کل مشاہدہ ہے اور آگے فرمایا وَعَقَّ عُمْمَهُ اور جب آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے گا اپنے والدہ سے رشتہ توڑ لے گا اس کو دوسری جگہوں پر بھیج دے گا اپنے گھر کے اندر خرد و نوش کا انتظام نہیں کرے گا اولڈ ہوم کے حوالے کر دے گا سرکاری حضبتلوں کے حوالے کر دے گا جیسا کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جا رہی ہے اور آگے فرمایا وَعَدْنَا صَدِقَ ہُو آدمی اپنے دوست کو اپنے سے قریب کر لے گا وَعَقْصَ عَبَا ہُو اپنے والدین کو دور کر دے گا راست اپنے گھر سے الگ کر دے گا اپنے گھر سے الگ کر دے گا اولڈ ہوم کے اندر پہنچا دے گا سرکاری حضبتلوں کے حوالے کر دے گا کہ بھائی تو جا گھر کے اندر ٹے ٹے رینے کرتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے ہم کو ٹنیشن ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کی نید خراب ہوتی ہے تمہاری حفاظت کرتے ہوئے تمہاری تیمارداری کرتے ہوئے لہذا تم کو سرکاری حسپٹلوں کے حوالے کیا جا رہا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے آشار اس موقع میں قائم ہونے لگیں گے جب آدمی اپنے والد کو دور کر دے گا اور آگے فرمایا آپ نے وظہرت الاسواد فی المساجد مسجدوں کے اندر آوازیں آنے لگیں گی شور و شغب ہونے لگے گا اور آگے اللہ نے اللہ کے حبیب نے فرمایا وساد القبیلت فاسقوهم اور قوم کے اندر جو لیڈر بنے گا وہ فاسق بنے گا قوم کا جو سردار بنے گا وہ فاسق بنے گا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ اَرْزَلُهُمْ اور قوم کا جو انتہائی اہم شخص بنے گا اہم آدمی بنے گا وہ انتہائی کنینہ بنے گا خصیص ترین انسان بنے گا اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا وَأُقْرِمَ الرَّجُونُ مَخَافَةَ الشَّرِّحِ کسی کے کسی تی آؤ بھگت کی جائے گی کسی کو بندستہ پیش کیا جائے گا کسی کے ذمہ کسی کے گلے کے اندر ہار ڈالا جائے گا تو اس وجہ سے کہ کہیں اگر اس کی منت و سماجت نہیں کی گئی تو اسی صورت میں یہ ضرر پہنچائے گا نقصان پہنچائے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے حبیب نے فرمایا وَظَهَرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاظِفِ اور جب دنیا کے اندر گانے والیاں عام ہو جائیں گی آج ہمارے موبائلوں کے اندر گانے والیاں ہمارے پاس موجود ہیں اور اسی طریقے سے گانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ شرابیں پی جانے لگیں گی میں ایک بات یہاں پر یہ کہتا ہوں جس طریقے سے غیروں کے اندر شراب کی عمومیت تھی آج ہمارے اندر شراب عام ہوتی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شراب سے شراب پینے سے شراب کی حرمت کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَلَا عَنَا آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَهَا اور اس امت کے اس امت کے پچھلے لوگ آخری زمانے کے لوگ پیش رو جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو گانیاں دینے لگیں گے آج حضرت مولانا شراب علی رحمت اللہ علی کو کتنے لوگ گانی دیتے ہیں مولانا رشید عبد دنگو رحمت اللہ علی کے کتنے لوگ گانی دیتے ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانو طبی رحمت اللہ علی کو کتنے لوگ گانی دیتے ہیں حضرت مولانا عبد الوحاب بجدی رحمت اللہ علی کو کتنے لوگ گانی دیتے ہیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں فَارْتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءً وَزَلْزَلَتًا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَسْفًا وَآَذَاتٍ تَتَابَعُ كَنِزَامٍ قُطِعَ السِّلْكُهُ فَتَتَابَعَ آگے آخر میں حضور نے فرمایا کہ جب یہ سترہ چیزیں پیش آ جائیں گی تو اس وقت میں تم انتظار کرو زلزلوں کا انتظار کرو زلزلوں کا سرخ آدھیوں کا زمین کے دھسائے جانے کا صورتوں کے مسکیے جانے کا آسمان سے پتھروں کی بارشوں کا اور انتظار کرو ایسی نشانیوں کا جو نشانیاں پے در پے آتی رہیں گی آتی رہیں گی جیسے کی جیسے کی تسبیح کے دانے تسبیح کی لڑی جب ٹوم جاتی ہے تو ایک ایک دانہ گرتا رہتا ہے یہاں تک کی سارے دانے گر جاتے ہیں ایسے ہی جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو قیامت کی ایک ایک نشانی آتی رہے گی یہاں تک کی قیامت قائم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے آنے کو مل بیٹھنے کو سننے کو اور ان مجلسوں کے سجانے کو قبول فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین